موسیقی ہوں اس کے پیچھے ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہے سی آئی اے روح یوکے ایک امریکہ چھے یو اے ای چھبیس افغانستان بہت یہ جو میں بات کر رہا ہوں روح سی آئی اے انڈی ایس تھرو تالبان منظور پشتین پاکستان میں فیف جنریشن وار کا آغاز کر چکے ہیں دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف محمود اچکزئی کے نواز شریف صاحب ہیں اور دوسری طرف اشرف غنی ہیں اور اشرف غنی کے ساتھ جناب نرین دلمودی صاحب ہیں اور محمود اچکزئی نے پوری کی پوری سپورٹ دیوی ہے منظور پشتین کو اور یہ پورا کا پورا پاکستانی فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے آئیے میں ایک پہلا پیکج دکھاتا ہوں اس کو دیکھئے کہ یہ منظور پشتین جو ہے اس کا ارادہ کیا تھا کیا کرنا چاہتا ہے بلاخر پی ٹی ایم اپنے اصل مطالبات پر آ ہی گئی یہ بات تیہ تھی کہ پی ٹی ایم پاکستان دشمنوں کے مفادات کی نگران تحریک ہے اور یہ بہت جلد فاٹہ سے پاک فوج کے مکمل انخلاقہ مطالبہ کرے گی تاکہ اغوانستان میں امریکہ نے دائش کے جو لشکر بٹھا رکھے ہیں ان کو دوبارہ فاٹہ میں داخل کیا جا سکے اب پی ٹی ایم نے فاٹہ سے پاک فوج کے مکمل انخلاقہ مطالبہ شروع کر دیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہ سوات میں پاک فوج کی چھامنی تعمیر نہ کی جائے پی ٹی ایم پاک اغوان بار کی تعمیر پر بھی اعتراض کرتی ہے اور اغوانیوں کی واپسی پر بھی مسلمان ممالک کو خود اپنی ہی عوام کے ذریعے برباد کرنے کا یہ تجربہ لیبیا شام اور عراق میں کامیابی سے کیا جا چکا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو حقوق اور ظلم کے چند نعرے دے کر اٹھاؤ اور خود اپنی ہی ریاست سے ٹکڑا دو پھر ریاست کے خلاف مظلوموں کی طرح انسانی ہمدردی کے نام پر امریکہ کے پاس پہنچ جاؤ عراق شام اور لیبیا میں امریکہ انہی اصولوں کے تحت پہنچا اور کھنڈر بنا کر رکھ دیا پی ٹی ایم کے ذریعے اب یہ تجربہ پاکستان میں کرنے کی بھرپور کوشش چاری ہے وزیرستان پولٹیکل انتظامیہ کے مطابق پی ٹی ایم کے اناثر میں وزیرستان کا امن دوبارہ خراب کرنا شروع کر دیا اور ساتھ یہ واویلہ بھی کہ یہ سب پاک فوج کر رہی ہے جنگ زدہ علاقوں میں تائینات پاک فوج کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی گئی ہے جلدی پاک فوج پر کوئی اکہ دکہ حملہ بھی ہو سکتا ہے اور ہتیاروں کے بغیر جس کو احتجاج کا نام دیا جائے گا اگر پاک فوج جواباً کاربائی کرے گی تو پوری دنیا کے سامنے واویلہ ہوگا کہ غیر مسلح سیویلینز پر پاک فوج نے حملہ کر دیا پاک فوج نے ان کو اپنے بچے قرار دے کر اعلان کیا کہ ہر قسم کے مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں تو یہ مزید شیر ہو گئے اور دو دن پہلے منظور پشتین نے بقاعدہ جنگ کی دھنگ کی دے دی خدارہ اب یہ راب علاپنا بند کر دیں کہ ان کے مطالبات جائز ہیں پشتونوں کو ورغلا کر برباد کرنے کی اس تحریک کے خلاف خود پشتونوں کو کھڑا ہونا ہوگا ناظرین اگر فرض کیجئے کہ ان کے یہ مطالبات جائز ہیں اور جنہوں نے سوالف کرتا ہے اس کے لیے جرگا کے لیے بلائے گیا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جرگا میں ہم بعد میں جائیں گے پہلے ہم کراچی کے جلسے کریں کراچی کے جلسے میں جو سب سے زیادہ سپورٹ مل رہی ہے وہ ایمکیوم لنڈن کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو ایک طرف پتھانوں کا قتل ایمکیوم لنڈن کے حصے میں آتا ہے دوسری طرف منظور پشتین صاحب ایمکیوم لنڈن کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پر پہلے کہتے ہیں کہ جی میں جلسہ کروں گا پھر دیکھیں گے جا کے بعد اور یہ ان کو گائیٹ کیا جا رہا ہے جس کی پوری آڈیو این ویڈیو موجود ہے اب میں دوسرا پیکش دکھاتا ہوں ایمکیوم لنڈیو موجود ہے ایمکیوم لنڈیو موجود ہے پاکستان گوری میکنہ انہیم چاہتا ہوں دو ہزارتار آبوری زاغیت سلوک کو زی سلام پیش کم دا پاکستان اگر سکیب لے شمکتا چی دکھاتا دواجی ننو پا پاسپورٹی دیس ریل ویزا نیستا دیس ریل کن نیستا دواجی نیستا لخود شرمو کن که دمرو دا پاکستان لپوژ پاکستان پاکستان لپا گوژ پاکستان چی تنن دا پاکستان در پاکستان زندہ آباد ناری لگے لگے شرم و قیام دانستا کن پرسی جاتے ویخ شکا اور کنے بھی خیگی کہنا نوبرے میرے بانی و خبر و ککم و دماغ و قیوان چوان پاکستان ویخ دی آئیے ناظرین ایک اور بہت کچھ ہے میرے پاس اگر میں یہ پورا چالیس منٹ کیا اگر میں چالیس گھنٹے کا پروگرام کروں تو اتنے مواد میرے پاس موجود ہیں اور پورا اسٹیبلش کیس سامنے میں نے پہلے بھی دکھایا ہے اب بھی چند دکھا رہا ہوں ایک اور میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں پاکستانی فوج کے خلاف کیا سادش کیا وہ بین و قومی سادشیں جان چکی ہیں کہ پاکستان کی عوام کو فوج سے جدہ نہیں کہا جا سکتا ہے سنیے نیو تنگ ٹینکس کیا کہتا ہے کوئی بھی دشمن آپ سے نہیں لڑ سکتا کوئی بھی ملک آپ کی آپ کو انہیں آزما لیا ابھی تو کل کی ریپورٹ ہے اس کی امریکہ کے ٹھنکنگ ٹینک کی کہ ہم سب نے ملکے بڑی کوشش کیا ہے پاکستان کو توڑ دیکھیں کہ انہوں نے لکھا پاکستان کی لوگ اور فوج کو ہم الہیدہ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے سٹنٹ کھیلے ہیں ہم پاکستانی عوام کو پاکستانی فوج سے جدہ نہیں کر سکتے ہم پاکستان کو ہم ڈی سٹیبل نہیں کر سکتے اب پاکستان نے آگے بڑھنا ہے دیکھو ہماری پوری قوم فوج کو نافسری سے دیکھتی ہے نا چیف آف دستاف کو دیکھتی ہے ہماری فوج تو تمہیں صرف شہید یا غازی دیکھتی ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس تو تیسرا تصور ہی کوئی نہیں ہے اپنے افواج کے پر رکھنے کا اور آپ یقین کرو آپ کتنے گھپ انڈیرہ ہو کتنی تاریخیاں ہوں کتنی خوف کی فضاء ہو اگر کوئی بچہ کھڑکی سے جان کے دیکھیں نا ہمارا ایک فوجی کھڑا ہوا ہے ایچھے لگتا ہے وہ بالکل اس کو پروائی نہیں ہوتی اتنا اعتماد دنیا کی کسی فوج پر کسی عوام کو نہیں ہوتا یہ تائم کو ہوتا ہے میں تو اس جنگ کو چھوٹی سی جنگ سمجھتا ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ ایمانداروں کی جنگ بھائیمانوں سے ہو رہی ہے یہ کوئی بڑا پریٹیکل فساد نہیں ہو رہا ان کو دکھ ضرور ہوتا ہے کہ ہم جس ملک کے لیے جان دے رہے ہیں اسے ایک قرابت آدمی کتنا سستہ بیچ دیتا ہے ہم ان کی انٹیگریٹی کے قائل ہیں وہ ہماری حفاظت پر کمل بستا ہے ان کا اہد ہے چیز جناب ایک اور چیز بھی اور وہ یہ ہے کہ پاٹا کے اور قبائلی علاقوں کے اسی فیصد سے زیادہ لوگ اور اہم سیاسی جماعتیں اور اہم لوگ جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ تو کیپیکے میں مرجر چاہتے ہیں لیکن محمود اچھکزائی اور مولانا فضل الرحمان نواز شریف نہیں چاہتے ہیں میرے پاس جو گیسٹ ہیں ان کا تعرف کراتے ہیں پھر آتے ہیں ان سے اس پر رائے لیتے ہیں ان دو ایشیوز کے اوپر میرے ساتھ ہیں جناب میر سرپراز بکٹی صاحب وزیر داخلہ بلوچستان آپ کا بہت شکریہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا میرے ساتھ ہیں جناب سینیٹر انوارالہ قاکڑ صاحب ترجمان بلوچستان عوامی پارٹی آپ کا بہت شکریہ صاحب آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا عرفان اللہ مروت خان صاحب عرفان اللہ خان مروت صاحب سینئر سیاستدان سابق صوبائی و وزیر آپ کا بہت شکریہ صاحب نے جوائن کیا سینیٹر شاہی سید عوامی نیشنل پارٹی آپ کا بہت شکریہ ایک چھوٹے سا بریک پر واپس آتے ہیں آپ کا بہت شکریہ 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 موسیقا 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 جی میں آتا ہوں سب سے پہلے میرا سرفراز بکٹی صاحب کی طرف بکٹی صاحب بولوچستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی شاندار چیز جو پتا چلی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں باہر لگ رہا ہے اور یہ کئی قسم کی دہشت گردی وہاں رکے گی لیکن سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے ابھی پچھلے دنوں یہ چیز وہاں بڑی اٹھی ہے کہ یہ جو پی ٹی ایم کا جو کردار ہے بلوچستان میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا ایجنڈ ہے سر کیا چاہ رہے ہیں کیا آپ ان کو وہاں پہ کس طرح دیکھتے ہیں سر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاک سب آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں بار کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے سفاہ سالار تشریف لائے تھے اور وزیراعلا صاحب بھی وہاں موجود تھے اور وہاں پر جو فرنٹیر کور بلوچستان ہے یا جو انجنئرنگ کور ہے پاکستان کی فوج کی وہ بہت زبردست کام کر رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام جاری ہے اور ایک بات میں بتاتا چلوں کہ چیف آف دا آرمی سٹاف نے ایک بہت خوبصورت بات اپنی تقریر میں کی کہ یہ بار دو لوگوں کو آپس میں دور کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف دہشتگردوں کو روکنے کے لیے ہے اور دہشتگردی کی جو ایک بیماری ہے جو افغانستان سے ہم پر مسلط کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بار اس میں بڑی رکاوٹ ہوگی اور انشاءاللہ دہشتگردی کے واقعات میں بڑی حد تک کمی ہو جائے گی دوسری جو بات آپ نے کی پی ٹی ایم کی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی ایم کو بحیثیت پشتون جو بلوچستان کے کومن پشتون ہیں انہوں نے تو اس کو انتہائی طور پر مسترد کر دیا ہے ہاں کچھ پولٹیکل جماعتیں ایسی ہیں بلکہ ایک جماعت ایسی ہے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے جلسوں میں جاتے ہیں میں بسا اوقات حیران رہتا ہوں کہ آپ کی اتنے سال کی پولٹیکس ہے پچاس ساٹھ سال کی اور پھر ایک بڑی ہسٹری ہے جس ہسٹری کو آپ بڑے فخر سے بتایا کرتے ہیں ایک دیموکراتک سٹرگل کی بات کرتے ہیں لیکن اب آپ کی سیاست اس حد تک آگئی ہے کہ آپ منظور پشتین کے پیچھے کھڑے ہو کہ اپنی پولٹیکس کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک concern ہے جنرل پولٹیکل پارٹی کے لیے یا پولٹیکل لیڈرشپ کے لیے کہ یہ کیا معاملہ ہے دوسرا جہاں تک رہی پی ٹی ایم کا جو ایک رول ہے خاص طور پر میں نے ایک جگہ پہ خود ڈاکٹر ساب ابزورف کیا جب ہماری چھوٹی بہن جلیلہ حیدر صاحبہ نے یہاں پر ایک دھرنا دیا تھا ایک سٹن کیا تھا پریس کلاپ کے سامنے اور ان کی دیمانڈ تھی کہ پاکستان کے سپاس آزار تشریف لائیں اور ان سے بات کریں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹر آرڈنری جسٹر تھا چیف آف تارمی سٹاف کا کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے ان کی بات سنی اور اپنی بچی کہا ان کو اور ان کی بات سنی جب میں ان کے ساتھ ڈائلوگ کے لیے گیا تو میں نے ایک چیز ابزورف کی کہ جلیلہ حیدر صاحبہ سے جب ہماری بات چیت کسی اچھی جگہ پہ پہنچتی کسی مدلل جگہ پہ پہنچتی تو اچانک سے کچھ لڑکے اس مذاکرات پہ حملہ آور ہوتے چھٹکلے چھوڑتے کیونکہ ہم ایک ہی چھوٹا سا کوئٹہ ہے ہم سب جانتے ہیں تو میں پتا تھا کہ وہ کون لوگ تھے وہ پی ٹی ایم کے ورکرز اور پختنخواہ میپ کے ورکر تھے جو اس طرح کی حرکت کرتے تھے اور مجھے حرانگی ہوئی کہ وہاں ہزارہ برادری سے کم لوگ اور پی ٹی ایم کے زیادہ لوگ وہاں پر جمع تھے جلیلہ حیدر صاحبہ کے پاس جن کی بڑی جنونسی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو سکیریٹی دی جائے ان کے ٹارگٹ کلنگ جو ہو رہی ہے اس کو روکا جائے ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ دو ہزار تیرہ میں جب ہم نے حکومت سنبھالی تو شاید کلنگ جو تھی وہ ٹو ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ پلاس تھی اور وہ پھر دو ہزار چودہ پدرہ میں سیونٹی ایٹ پہ آگئی اور پھر کرتے کرتے اس سال جو ہیں وہ ایک بھی نہیں ہونی چاہیے کوئی جسٹیفکیشن نہیں دے رہا ہوں میں ڈاکٹر صاحب لیکن اس سال ان کی صرف نو کلنگز ہوئی ہیں اور ان نو کلنگز میں بھی ایک تو آپس کا ٹرائبل فیوڈ تھا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے ایک انسان کا قتل ہو اور کچھ ہمارے افغان جو illegal immigrants تھے ہزارہ وہ آ رہے تھے وہ دو بندے مارے گئے تو that means کہ ٹارگٹ کلنگ جو تھی وہ صرف چھے لوگوں کی ہوئی تھی میرے لیے چھے کا خون بھی اتنا ہی مقدس ہے میں ان کو شہید سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں argument کہ شیعہ جھنگ میں مسلمان ہے اور کوئٹا میں آکے کافر ہو جاتا ہے یہ نہیں ہے یہ الٹا ایک یہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہاں پر کوئٹا کی خبر بڑی ہے اور ایک اور فالٹ لائن کا یا دشمن کی کوشش ہے جس طرح آپ نے کہا کہ fifth generation war کی جو ایک کوشش کی جاری ہے اور ان کو جو کلپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ fifth generation war کا ٹک ٹکس ہے کہ پی ٹی این کو اور جلیلہ حیدر صاحبہ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے یا اور اس طرح کی مومنٹس ہیں لیکن سر میں یہاں آگے چل کے میں آگے چل کے میں آگے چل کے آپ سے ضرور معذرت کے ساتھ یہ پوچھوں گا کہ جلیلہ حیدر کا علی وزیر سے کیا تعلق ہے علی وزیر تو ڈیکلیر ہے سر کہ اس وقت اس ملک کا دہشتگرد ہے پی ٹی ایم کا رہنمہ ہے اور وہ پاک پوٹ کے خلاف کھڑے ہو کر پوری کے پوری وہ اس میں مومنٹ میں شامل ہے نظریہ پہ وہ اس وقت چلی گئی ہے میں آپ سے ضرور پوچھوں گا اور ایک اور بات بھی آگے چل کے پوچھوں گا کہ ایف سی کو آپ کروڑوں روپے مہینہ دیتے ہیں عربوں روپے میں جاتا ہے اس کا ایک کردار ہے سر ان کو اپنا رول ادھر کرنا ہے وہ پرمنٹ بنیادوں کے ہیں جو کہ نظر نہیں آرہا میں اس پہ آگے چل کے بات کروں گا میں ذرا کاکر صاحب کی طرف آتا ہوں پہلے جی کاکر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ہیں کسی وقت میڈیا میں ضرور لائیں گے ہم کیا کہتے ہیں سب بہت شکریہ ڈاک سب ڈاک سب میری عرض یہ ہے کہ ایک ہے پشتون نیشنلزم پشتون نیشنلزم کے بیس پہ پولٹکس کرنے کی پاکستان کی ریاست میں اجازت تھی ہے اور شاید رہے گی بھی اس کے بانی باچا خان خدای خدمتگار تحریک کے طور پہ تخلیق پاکستان سے پہلے اُبھر کے سامنے آئے لیکن آپ بدقسمتی دیکھیں کہ جس قوم میں باچا خان پیدا ہوا وہ آکھ رکھ منظور پشتین پہ گئی ہے یہ پاکستان کے جتنے پشتون ہیں ان کے لئے لمحے فکریہ ہے پاکستان کی انٹیلیجنشیا کے لئے ہے انٹیلیکچول کلاس کے لئے ہے پولٹیجنز کے لئے ہے یہ ڈی لنگ کرنے کی ضرورت ہے پی ٹی ایم جو ہے وہ ایک ریاکشنری موڈ میں ہے وہ ریاکشن کے طور پر اُبھر کے سامنے آئی ہے اور جو جنون لوگوں کی ایکنومک اور پولٹیکل رائٹس کے تحت بات کرتی ہیں اس میں عوامی نیشنل پارٹی سر فیرست ہے اور دوسری پارٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے کانسٹیٹیوشنل فورمز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے لوگوں کی پولٹیکل ڈیمانڈز کے لئے بات کرتی ہیں اس کو پاکستان کے مینسٹریم پولٹکس کا وہ حصہ ہے چونکہ ہمارے ہاں خصوصی طور پر بلوچستان میں جو پشتون قوم پرستی کی سیاست جس پلٹفارم سے کی جا رہی تھی پی کے میپ کی ان کی ساڑھے چار پونے پانچ سال کی کارکردگی جو ہے نا وہ اس کو انتہائی شارپ ڈیکلائن میں لے گئی ہے تو آل آف ہسڈن ایک اپرچونٹی ان کو نظر آ رہی ہے کہ شاید یہ پاپولسٹ مومنٹ بنتی جا رہی ہے اور اس بینڈ ویگن میں جمپ کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے اس پولٹیکل اپرچونزم سے وہ فردر ایکسپوز ہوئے ہیں جہاں تک انڈی ایس کا تعلق ہے عشف غنی صاحب نے جس انداز میں ان پر ٹویٹس کی افغان پارلمنٹ میں جس انداز میں سشو کو اٹھایا گیا یہ ہمارے انٹرنل میٹرز میں ظاہر ہے دخل اندازی ہے اس کو ہم قطن اچھے انداز سے نہیں دیکھیں ہمارے جتنے بھی ایشوز ہیں فاتا کے حوالے سے ہیں اس کے مرجر کے حوالے سے ہیں وہاں پہ ملٹری پریزنس کے حوالے سے ہیں یہ ہمارے گھر کا معاملہ اسے اپنے گھر میں آل کریں گے کسی باہر والے کی رائے کی فیلالہ میں کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے میں جناب مروت صاحب ابھی میں ایک نئی آپ کو بات بتا رہا ہوں جیسے میں نے انٹروں میں کہا تھا کہ یہ مختلف جگہ جلسہ کر رہے ہیں یہ منظور پشتین صاحب اور اب تو پاکستان کا جھنڈا پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ڈیمانڈز ہیں چند اور وہ ڈیمانڈ سامنے آئی وہ جائز ہے ٹھیک ہے پاکستان کی قانون کے ایسے سے آئین کے اندر آپ کی جو ڈیمانڈز وہ جائز ہے بیٹھیں جرگے میں بیٹھیں دعوت دی گئی ہے وہ کہتے ہیں جرگے میں ہم نہیں آئیں گے ہم کراچی میں پہلے جلسہ کریں گے اور جو جلسہ کراچی میں کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ لندن فیکٹرز کر رہے ہیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ جی کہ یہ جو مومنٹ ہے یہ مومنٹ بنائی گئی ہے اور یہ مومنٹ بنائی گئی ہے افغانستان سے پیچھے سپورٹ انڈیا کی بھی ہے سی آئی اے کی بھی ہے وہ ایک آدمی دیکھتے ہیں جو بڑکا ہوا ہو یا اور کوئی ضروریات پوری کرنی ہو اس کو لے کے اور اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ یہ محمود اچکزائی جیسے آدمی وہ اب ان کے پیچھے چل رہے ہیں پر مجھے حیرت بھی نہیں ہے کیونکہ محمود اچکزائی صاحب سے اگر آپ ان کا معزنہ کریں پچھلے پچیس سال کیا ان کی سیاست کا تو ان کو ہمیشہ افغانستان کا انٹرس پاکستان کے انٹرس بہتر ہے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اور یہ ہم نے دیکھا بھی جی کہ یہ محمود اچکزائی within the پاکستان پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے نظریہ پاکستان کے خلاف بولتا ہے آج کا جلسہ ہے سر آج کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکر اس نے فوج کے خلاف پہ انتہا خطرناک بات کیا ہے اور سر اس وقت کر رہا ہے کہ وہ جب ایک سیاسی جماعت کا صرف رہنما نہیں ہے بلکہ یہ موجودہ حکومت کا حصہ ہے سر فلوچستان کا آدھا حصہ ہے سر اسی کو تو منافقت کی سیاست کہتے کہ حکومت کا حصہ بھی ہیں بھائی صاحب گورنر بھی ہیں اور خود آپوزیشن میں بیٹھے ہوئے یہ کہیں آپ نے ایسے دیکھا منسٹریوں بھی تھی جب تک ابھی یہ ہٹ نہیں گئے جب چیف منسٹر صاحب چینج ہوئے لگام کون دے گا سر چیف منسٹر صاحب نے تو ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا بلوچستان ان کے گورنر کو جس دن ان کو نکالا جا رہا تھا اس دن بھی وہ دوبئی میں بیٹھے ہوئے تھے یہ باقی ہمارے جو دو بھائی ہیں بلوچستان سے ان کو پتا ہے کہ پام جمہرہ پہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے اب آگی بات جی کہ یہ ہر چیز میں ٹانگ گڑاتے ہیں چنججہی صاحب ان کا انٹرسٹ ہے کیا کیا پی میں کوئی ایک سیٹ ہے ان کی کوئی بھی نہیں کوئی فٹا میں ان کی ایک سیٹ ہے کوئی بھی نہیں تو بات یہ ہے جی کہ یہ کیوں پھر اتراز کر رہے ہیں جب میں اگر وہاں کا رہنے والا نہیں ہوں میرا وہاں پہ پولیٹیکل انٹریسٹ نہیں ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کے اتراز کرنے والا مولانا صاحب کی مجھے سمجھ آ رہی ہو کیوں اتراز کر رہے ہیں کیوں صاحب مولانا صاحب اس لیے اتراز کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جی اگر فٹا اور اس کا مرجر ہو گیا تو میرا کبھی چیف منصفی کا چانس ختم ہو جائے گا فٹا والے ان کو ووٹ نہیں دیتے وہ اس لیے اپوز کر رہے ہیں پر ساتھ ساتھ آپ یہ بھی منافقت دیکھیں کہ دونوں حچکزائی صاحب نواز شریف کے ساتھ کوٹ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب ہے کہ سب تینوں ملے ہوئے ہیں تینوں ہر چیز میں ملے ہوئے ہیں تو بھلے پشتین ہو یا پشتون ہو پشتین تو ایک ڈائلیکٹ ہے جی وہ اس کو یا پختون کہا جاتا ہے یا پشتون کہا جاتا ہے یہ مسود والی جو پشتو ہیں اس میں پشتین کہتے ہیں اب یہ میرے پاس بھی آئے تھے لوگ کہ جی ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں آپ صدارت کریں میں انہوں نے جس طریقے سے آئے وہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کچھ لوگوں کی فون آئی کہ ہم ملنا چاہتے ہیں میں بھاگو ادھر سے تم اس ملک کے خلاف کام کر رہے ہو اخبار آپ پڑے کل دو بم پڑے ایک دو لڑکیوں کے سکولوں میں اور پیمفلٹ بندنے شروع ہو گئے کہ لڑکیاں سکول نہ جائیں بھئی کیوں نہ جائیں سکول تو آپ چاہتے ہیں کہ جتنے گینز پاکستان آرمی نے یہ کیے ہے اتنے سالوں میں وہ سب ختم ختم کر دیا جائے اور وہاں افرہ تفری پھر پھیلے افرہ تفری پھیلے تو انڈیا بھی بیچ میں گسے امریکہ کو چانس مل جائے کہ جی جیسے وہ کوریا کو دبا رہے ادھر ایران کو دبا رہے ادھر ہمیں دبا رہے پر یہ نہیں وہ نے پتا ہم دبنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ جب ہم نے اپنا نیوکلئر بنایا تھا کتنے سال ہماری اوپر سینکشنز لگے اس وقت نہیں دبے تھے اس وقت دیکھیں سب لوگ بات کرتے سیاست کی اور ڈیماغریسی کی ہم بھی کرتے اچھی بات ہے پر اگر اسو فوج نہ کھڑی ہوتی تو یہ آپ کے نیوکلئر ختم ہو گیا میں آپ کے پاس آتا ہوں بلکل صحیح کار نیشنلزم کی سیاست یعنی کوئی بھی آدمی پشتون مہاجر سندھی بلوچی پتھان اپنے آپ کو کہتا ہے یہ سب ہمارے لئے پھول ہیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہیں لیکن نفرت کی سیاست اگر اس بنیاد پر کہ میں جاگ مہاجر جار اس بنیاد پر لگایا جائے کہ میں پشتون سے نفرت کروں یا پشتون اس بنیاد پر لگایا جائے کہ میں پشتونوں سے بھی کروں اور دوسرے سے بھی کروں تو اس بات کی اجازت نہیں ہے یہ آدمی جو کل تک بوڈی لینگویس سے سر یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک دو ٹکے کا آدمی لگتا ہے منظور پشتی میں اس کو اتنا بڑا لیڈر بنانے کی کوشش کیوں کی جاری ہے کیا وجوات ہے سر سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کر دو دیکھنے سن اور سننے والے کو سلام دیتا ہوں یہ ایک ادمیہ کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لئے برباد کرنے کے لئے یا تو مسلک پہ یا قومیت پہ لڑاؤ اور تباہ ہو جاتا ہے یہ سیم وہی کھڑی ہے اس کے جو علاکار جو اس کے مین اداکار ہے وہ ہمارے انجیوز ہیں انجیوز ہیں میرے کچھ صحیح بارن فنڈنگ والی وہاں ہاں کوئی بولیں نہ بولیں ایسے کئی لوگ ایسے بڑے شریفزار بڑے سفیر بڑے نام اللہ کا بڑے درگائی چلا رہے بڑے مسجلیں چلا رہے بڑے اسپنڈل چلا رہے یہ انجیوز پیسہ کام ہوئی کر رہا ہے جو ملک و بربادی کے لئے ہوتا ہے دوسری بات ہماری اپنی پارٹی کی تاریخ سب سالہ تاریخ باچہ خان کی پیسہ مد خان جس سے ابھی ممید خان صاحب بولتا ہے ہمارے ایک تاریخ رکھتے ہیں اگر ہمارے پارٹی تشدد پہ ہوتی تو بابڑا میں ہمارے چیس سو لوگ شہید ہوئے تھے تو باچہ خان صاحب اس وقت بولتا ہے بھئی بندوں کو اٹھو ہمارے سردل لیاقت باغ پہ ہمارے ستائیس لوگ شہید ہوئے تھے پنڈی میں ولی خان صاحب نے کہا کہ لاشتہات کو رہو رات کو دفنا تاکہ لوگ اشتیال میں نہ آئیں ہمارا روز یہ ہے ہمارے پارٹی جا ایک چیز میں نے جو ایمچیو سے لڑائی تھی تو اس وقت میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ دیکھو ہماری پارٹی اگر ہم بندوق اٹھائیں گے تو ہماری پارٹی کا بلیت ختم ہو جائے گا اور اگر الطاف بندوق رکھے گا تو اس کی پارٹی ختم ہو یہ فرق زیادہ یہ ملاب نہیں سمجھ میں آرہا ہے سر کہ الطاف وہ کہہ رہے ہیں کہ منظور پشتین کے جلسے میں بھر کے جاؤ مجھے تو اٹھائیم نہیں لگو الطاف نے کراچی میں ہماری وجود کو برداشت نہیں کیا سب کو مارا جتنے بھی ظلم جو رضا حیدر شہدو ہے سو پختون بے گناہ مارے گئے اور آج وہ ہمارے لئے باگ دار کہ منظور پشتون کے ساتھ جات چی ہو رہی ہے تو یہ پتھان کو سوچنا چاہیے پشتون کو سوچنا چاہیے نا دوسری بات ابھی جو میں سونا کہ اسرائیل کب سے پختونوں کے وفادار ہو گئے یہ بتائیں سر کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ ہمارے لئے بات کر رہے جب بشیر بلور شہید ہو رہا تھا جب میں اپتہار کا ایک لوڑا بیٹا شہید ہو رہا تھا جب میں نے کراچی میں اپی ایس ہوا سر کبائل میں سر وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو مارا گیا سر پشتون شہید ہوئے سر میں منظور پشتون سے بھی پوچھتا ہوں ان کے ٹیم سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا ہم انسان نہیں تھے جب سوات میں قتل و حالت تو رہا اس وقت تم کہاں تھے اس وقت کہاں تھے اس سے پہلے آپ یہ آپریشن جو شروع ہوا ہے اس سے پہلے آپ دیکھو برزوستان میں کیا تھا آج جو فوج نے جو کامیں کی بریکہ ایک چیز میں فوج کے بارے میں کلیر کروں ہماری پارٹی ہم جو ڈیکٹیسر ہوتا ہے اس کو محارف کرتے ہیں ہم چاہے ایوکھان ہو چاہے ایوکھان ہو چاہے مشرب ہو چاہے ہم اس کی محارف کرتے ہیں اس یہ ادارے کی ہر کسی مطال ادارہ ہمارے ملکہ ہے ملکہ میں بریک میں کہا جا رہا ہے مجھے بدقسمت یہ ہے کہ منظور پشتون کو میں نے میسیج بھی دیا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارے باتیں تو ٹھیک ہیں طریقہ غلط ہے تم جو طریقہ کر رہے ہو تم سر تکرہ رہے ہو اب تو سر باتیں بھی ان کی غلط ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ وہاں سے چیک پوسٹ آلو وہ کہتے ہیں پاکستان کا جنڈا ہمارے جلسے میں مت لاؤ تو سر تو اب تو ان کی باتیں بھی غلط ہیں لیکن بعض بونیاری چیز یہ ہے کہ اس فوج کی بدولت اگر مجھے فوج نہ ہوگا تو اگر ہم اس کی محال پر کرے فوج کو گالیاں دے رہے ہیں تو اسے گریبان میں جانکے اور پھر کس کا ایجنڈا ہے سر یہ مجھے پتا ہے فوج کو گالی دینا کس کا ایجنڈا ہے یہ راہ کا ایجنڈا ہوگا انڈیا کا ایجنڈا ہوگا یہ امریکہ کا ہوگا یہ اسرائیل کا ہوگا تو اس کا منطب یہ ہے منظور پشتین اسرائیل کے مفادات بھارت کے مفادات اگر ایل تاب حسین ان کا سفور کر رہا ہے تو پختونوں کو سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے میں بریک پہ جا رہا ہوں بریک پہ کہتے ہوئے ایک جملہ جو ڈکٹیٹر کی بات تھی اس پہ آج میاں نواز شریف صاحب نے ایک جملہ کہا کہ اس ملک میں نیپ کا جو قانون ہے وہ ڈکٹیٹر کا بنائے وہ قانون ہے وہ کہتے ہیں ڈکٹیٹر کے قانون کو فوری طور پر ختم کیا جاؤ میرا میاں نواز شریف صاحب سے سوال ہے میرا میاں نواز شریف صاحب سے سوال ہے کہ اگر ڈکٹیٹر کے بنائے وے قانون کو قتم کرنا چاہیے تو پھر ڈکٹیٹر کے بنائے وے سیاستدان کا مستقبل کیا ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ بڑے ڈکٹیٹر کے بنائے وے سیاستدان میاں نواز شریف صاحب آپ ہیں اس کا جواب دیں گے کسی جگہ آپ ایک چھوڑا سا بیک پہ واپس آتے ہیں ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقا 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 اب آتا ہوں اپنا میر سر فراس بکی صاحب کے طرف میر سر فراس بکی صاحب میں دو چیزوں پر ضرور آؤں گا چاہوں گا آپ کا کمنٹسز پر ضرور ہو ایک تو یہ تھا کہ جلیلہ حیدر جو ہیں وہ اس کا علی وزیر علی وزیر تو اسٹیبلش کیس ہے سر یہ تو سامنے پتا ہے اور یہ ان کے کیا نظریات ہے کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا کہ پورا کا پورا جو آپ کا ہزارہ ہے وہ تو فوج کے ساتھ کھڑی ہے سر آج سے نہیں کئی عرصے سے کھڑی ہے اور جلیلہ حیدر جو ہیں وہ فوج کو علی وزیر کے ساتھ مل کے گائی دے رہی ہیں اس کے اوپر درہ بتائیے سر کہ ایک عورت اور انہوں نے انہوں نے اس کو ہٹا بھی دیا ہزارہ والوں نے دوسرا کہ یہ جو ایف سی ہے سر جس کو آپ لوگ کروڑوں روپے مہینہ دیتے ہیں سر اربوں روپے بنتا ہے سال پہ جائے کے سر اور یہ پرمنٹ ہے سر جو پولیس ہیں لیویز ہیں یہ سر ہر جگہ نہیں جا سکتے لیکن ان کا وہ کردار نظر نہیں آتا ہے یہ اپنے اپنی ڈیوٹی نہیں سر انجام دے پاتے ہیں آپ سر منسٹر اف انٹیئر ہیں مجھے موقع ملا یہ پوچھنے کا تو لائن پہ نہیں ہے تمہیں اتنی سارے سوالات ان سے کر گیا آپ کیا کر رہے تھے آپ کیا کر رہے تھے بھائی سرپراز صاحب میری آواز آ رہی ہے سرپراز بھکی صاحب میری آواز آ رہی ہے جی ڈاک صاحب آ رہی ہے سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو اپنا ہزارہ گروپ ہے سر جو بلوچستان کا ہے ہم نے دیکھا ہے سر اسٹیبلش ہے کہ وہ تو ہمیشہ پوچ کے ساتھ کھڑے ہوئے سر بڑی ریسپیکٹ ہے عزت ہے پوچ کے ساتھ وہ لڑے بھی ہیں سر تو کیا وجوات ہے کہ یہ جلیلہ حیدر صاحبہ جو ہیں ان کا اسٹیبلش کیس ایک علی وزیر جو کہ اسٹیبلش کیس ہے پی ٹی ایم کا اس کے ساتھ ان کی بہت مراسم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ مل کر فوج کے خلاف نعرہ لگا رہی ہیں تو یہ تو ہزارہ کو ریپریزنٹ نہیں کر رہی ہیں پھر ہزارہ تو فوج کے ساتھ کھڑی ہے ایک یہ دوسرا جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کروڑوں روپے آپ منتھلی ایپ سی کو دیتے ہیں سر پرمنٹ الیوائز اور دوسرا پولیس جو ہے وہ سر وہاں نہیں جا سکتی ہے ابھی جو واقعہ ہوا تحالیہ تو کیا وجہ آتے سر یہ ایپ سی اپنا آ رول ادا نہیں کر پا کیوں نہیں کرتی سر جب ان کے اوپر اربو روپے آپ خرچ کرتے ہیں اور آپ منسٹر پینٹیر انٹریر منسٹر کیا کہیں گے دیکھیں جہاں تک پہلی پہلا سوال ہے آپ کا جلیلہ حیدر صاحبہ ہماری چھوٹی بہن ہے اور انہوں نے کیونکہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ ابھی باہر سے گزار کے آئی ہیں اور وہاں کے حالات اور پاکستان کے حالات بڑے ڈیفرنٹ ہیں پانچ چھے ملک کی یہ جنگ لڑکے تباہ ہو چکے ہیں اور پاکستان نے اس جنگ میں سروائیف کیا ہے اور ہم واپس ایک امن کی طرف آ رہے ہیں ایک امن کی بھالی کی طرف آ رہے ہیں تو ایسے حالات میں آہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے باقی ہزارہ کی جہاں تک بات ہے ہزارہ قوم آہ میں بڑے دعوے کے ساتھ بڑی پیٹرارٹک قوم ہے بڑی اپنی فوج سے محبت کرتی ہے یہاں چنگیزی صاحب ابھی ریسنٹلی شہید ہوئے تھے بورڈر پہ آپ کو یاد ہوگا کے پی میں پچھلے سال اس طرح بہت سارے شہدہ ہیں جنرل موسی خان جنرل موسی خان جو ہے وہ یہاں پر چیف آف دارمی سٹاف رہے اور وہ ہزارہ قبیلے سے تھے تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جلیلہ حیدر صاحب کا کا علی وزیر صاحبہ کے ساتھ وہ پاکستان فوج کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور ان کو کلپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے میں سمجھتا ہوں کہ جلیلہ حیدر صاحبہ کو ہم میں ان ٹاچ ہوں اور دوست ہمارے ان کے ساتھ ان ٹاچ ہے اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب وہ ان چیزوں کو سمجھیں گی کیونکہ ٹیورزم پہ ان کا بڑا ایک کلیر سٹانس ہے اور اس سٹانس کو بڑا ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان سے جو کلپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے پی ٹی ایم کے ساتھ وہ ہے وہ سازش وہ ہے وہ فیفت جنوریشن وارفیر جس کی جس کو جس کو اپلائی کیا جارہا ہے پاکستان میں اور اس طرح کے جو فیکٹرز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے سوال کی طرف جو آپ نے فرنٹیر کور بلوچستان کے حوالے سے کی ہے دیکھیں ڈاکس اب جو اس وقت آمن کا سورج یہاں پر طلوع ہوا ہے اس میں فرنٹیر کور بلوچستان کے ان شہدہ کا بڑا کردار ہے ان غازیوں کا بڑا کردار ہے جنہوں نے اپنی جانے پیش کی ہیں جنہوں نے آہ ان میں آفیسرز ہیں ان میں سپائی ہیں سات سو سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں اس آمن کی خاطر تو ظاہر ہے یہ جو واقعات ہیں آہ یہ جو ہوئے ہیں اس میں ہم ساری چیزیں چیک کر رہے ہیں اس میں ہم یو فون کمپنی آہ کے جو جنرل مینیجر ہیں ان کو بھی ہم نے بلایا ہے ہم ایک جوائنٹ انویسٹیکیشن کر رہے ہیں تو فرنٹیر کور کا جو رول ہے وہ بالکل اپنا کردار حالانکہ جو ان کا پرنسپل کام ہے وہ بورڈر مینجمنٹ ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ آج آئی ایس سیکیورٹی پر اپنی ڈیوٹیز دے رہی ہیں اوور سٹیچ ہوئی ہیں آہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں چیک پوسٹوں پہ آتا ہوں تو بارہ بارہ گھنٹے تیرہ تیرہ گھنٹے وہ سپاہی جو ہے جو ہمارا عظیم سپاہی ہے جو ہماری فاظت کے لیے کھڑا ہے وہ وہاں پر دھوپ میں گرمی میں بارش میں کھڑا ہوتا ہے سر ایک مختصر سا کمنٹ روں گا ایک مختصر سا کمنٹ روں گا میری نالیج میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں جی جی کہ ایف سی آہ آئی جی ایف سی کو جو آہ باہر سے پریشر ڈلوائے جا رہا ہے دھمکی دی جا رہی ہے خاص طور پر محمود اچکزئی صاحب باہر کے ذریعے افغانستان کے ذریعے کہ ان کو نہ روکا جائے بارڈر پہ جہاں بارڈر پہ بہت سکتی ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس قسم کی تھریٹس آئی جی ایف سی کو ہے آپ کی نالیج میں ہے سر مختصر سا میں پھر کاکر صاحب پی طرف جاؤں گا ڈاکٹ ساب میں معذرت چاہتا ہوں پارڈن می فور مائی فرنچ کسی کا باپ آئی جی ایف سی کو دھمکی نہیں دے سکتا ہے آئی جی ایف سی پاکستان کی فوج کا ایک جرنل ہے اور میں جس آئی جی ایف سی دونوں آئی جی ایف سی کو میں جانتا ہوں اور یہ بڑے غیرت مند اور دلیر پاکستان فوج کے جرنل ہیں ان کو کوئی دھمکی دے نہیں سکتا ہے اور کسی نے دھمکی دینے کی ضرورت کی تو ان کو ضرور اس کا انجام پتک پہنچایا جائے گا سر خدا کے لیے اس آدمی کو پہنچا دے بلوچستان میں جو جس کے ساتھ لوگ نہیں ہیں جس نے افغانیوں کو پاکستان کی جو پاکستان کا نشان ہے پاکستانیت وہ بیچی ہے سر دھمکیوں کے بنیاد پر اور وہاں جس طرح کار جا رہا تھا کہ وہاں کا جو وزیر آلہ ہے ایک عرب کے پٹے پر دے دیا تھا اس نے اس کے بھی سر کچھ لوگ گواہ ہے میں آتا ہوں کاخر صاحب یہ یہ جو قبائلی علاقے ہیں پاٹا ہے اسی فیصد سے زیادہ لوگ جانا چاہتے ہیں کی پی کے میں بڑی سیاسی جماعتیں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں لیکن ایک محمود اچگزائی اس کو روکتا ہے اور مرنہ فضل الرحمن کا انٹریس بھی سامنے دیکھ لیا گیا ہے اور پوری حکومت اس کو گھما دیتی ہے سر کیا کہیں دیکھیں ان کی جماعت کی ریلیونس بہت کم ہے عجزائی صاحب کی جو پولٹیکل ریپریزنٹیشن ہے وہ سوا دو زلے ہمارے صوبے کے ان میں ان کی ریپریزنٹیشن ہے تو سوا دو زلوں سے آپ پورے پشتون یا فاتا کے مسائل کے جنون کسٹوڈین بننے کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں لیکن اتنی آسانی سے ریپریزنٹیشن مل نہیں سکتی اس میں اور بہت سارے سٹیکھولڈرز ہیں اور پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس مرجر کے حق میں ہے پاکستان میں پھر دوبارہ میں کہوں گا میرا تعلق این پی سے نہیں ہے لیکن این پی پشتون ناشنلزم کے حوالے سے ایک بڑی جنون وائس ہے ان کا اس حوالے سے بڑا واضح موقف ہے نون پیپلز پارٹی پی ٹی آئے جتنی بڑی جماعتیں ہیں وہ تمام کے تمام مرجر کے حق میں ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پارلیمنٹ کی ٹرم جو ایکسپائر ہونے سے پہلے بل لے ہو جائے گا اور اس بل لے ہونے کی صورت میں فاتح کے لوگوں کی جو دیرینہ خواہش تھی جو کہ بہت پہلے حل ہو جانی چاہیے تھی بدقسمتی سے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں دیر ہوئی دیر آئیت درست آئیت انشاءاللہ یہ مرجر ہو کے رہے گا ٹھیک ہے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر یہاں سرپراز ڈھکٹی بھی بیٹھے ہوئے میں آپ کو منسٹری آف بلوچستان کا وزیعالہ تو چھوڑے سار میں آپ کو انٹیریر منسٹر بنا دیتا ہوں وہ شخص جو فوج کو گالیاں دیتا ہے وہ شخص جو اسمانگلنگ میں وہ شخص جو ثابت ہو گیا ہے پاکستان کے ڈاکومنٹس کے مطابق میں چلا سکتا ہوں میرے پاس وہ ڈاکومنٹس ہے کہ جی سیکشن آفیسر دوہزار ایک میں منسٹری آف انٹیریر نے کہا کہ اس نے پیسہ لے کر پاکستان کے خلاف سازش کی ہے محمود اچھکزہی نے اس کا بھائی اس کا بیٹا پکڑا گیا تھا اس کو چھوڑا ہے ابھی بھی سرپراز صاحب یہاں موجود ہیں میری نالج میں ہے کہ اس کے بیٹے کو اسلے کے ساتھ بکٹی کے ساتھ یہ شازان کے حوالے سے جو کیس ہوا تھا اس کو چھوڑا گیا ہے یہ شخص پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پاکستان کی نظریات کو جو ہے وہ کرتا ہے یہ فوج کو دھمکی دیتا ہے گالیاں دیتا ہے منظور پشتین جیسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے آپ کو اگر میں بنا دیتا ہے مینسٹری آف انٹیریر مثلا آپ وزیر داخلہ ہوتے کیا کرتے میں اس کو آج بند کر دیتا رات کو ٹانگ دیتے یہ زبان کس کی بول رہے کوئی میرے ساتھ اگری کرے یا نہیں کرے یا نواز شریف کی زبان بول رہے کہتے کیوں نہیں ہے لوگ کوئی ادھر گیا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے اس کے ایک آدمی اس طرف کھڑا ہوا ایک اس طرف کھڑا ہوا دونوں اپوز کر رہے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ فارٹہ کے لیے فارمز کرو فارٹہ کے لیے فارمز کرو اور کیوں نہ کرو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو جاتے کبھی ایک کھڑا ہو جاتا ہے فضل اللہ کھڑا ہو گیا تھا آج ایک یہ کھڑا ہو گیا سر پہ لال ٹوپی پہن کے عجیب جیسی یہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں ریفارمز ہوں گے مین سٹریمنگ ہوگی فاٹا کی تو فاٹا بھی آگے چلے گا یہ چاہتے نہیں ہیں کیونکہ اگر جو ان کے اصل ماسٹرز ہیں ان کو خوش کرنے ان کو خوش کرنے کے لیے فاٹا کو اسی طرح رکھو کہ یہ ایک بائلنگ پارٹ یہ پاکستان کے لیے تیار ہے کیوں نہیں پکڑتے پکڑے بند کریں جو پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرتے ہیں پاکستان کی فوج کس کی ہے اس ملکی ہے آپ کی ہے میری ہے یہ کیمرہ مین کی ہے جو بار لوگ کڑے سڑک پہ پھیر رہے ہماری فوج ہے یہ کوئی انڈیا کی فوج نہیں ہے اس فوج نے کس کو تحفظ دی ہے ایک الطاف حسین کے خلاف ایکشن لیا تو وہ آپ پتھانوں کا دیکھیں جاگ مہاجر جاگ شروع ہو گئے اگر میں بولتا ہوں جاگ پتھان جاگ تو بولے گا وہ دیکھو لہسانی بات کرتے ہیں وہ جاگ مہاجر جاگ بولے تو لہسانیت نہیں ہے میں اپنا دفاع کروں تو لہسانیت ہے جو آدمی اس ملک کے خلاف کام کرے گا پکرتے کیوں نہیں ہے سر میری بات ایک بات مہارتے کیوں نہیں ہے جو آدمی اس ملک کے خلاف کام کرے گا جو اس ملک کی فوج کو گالی دے گا الطاف حسین اس کا ساتھی ہے اس کا سپورٹر ہے کیا کہتے ہیں مرجر دیکھو دو چیز ایک تو میں ایسا سمجھانے کو کوشش کرتا ہوں جب آگ کی چھنگاری گرتی ہے تو اگر آپ ہاتھ دلی سے مارے ہیں تو بچ جائے گی جب چھنگاری آگ پکڑ لیتا ہے اور آگ وسیع ہو جاتا ہے اور چار چھے گھنڈے ہو جاتا ہے تو پھر بیس پچیس فائر بگیٹ بھی نہیں بجا سکتا یہ میسج آپ حکومت کو دے رہے ہیں یا فوج کو دے رہے ہیں حکومت فوج سب جو سنے لیکن سر اس میں حکومت شامل ہے اس کرائم کرنے میں یہ آگ بھڑکانے میں کسی ملک کی حکومت کا کام ہے دبانا اگر اس میں حکومت کے لوگ بھی شامل ہیں تو پاکستان دشمن ہیں جو بھی ملک کو ڈیسٹیبلیز کر رہے ہیں یہ وہ اقوات ہیں وہ کسی کوئی انڈیا کے ساتھ دے رہے ہیں مرجر کیوں نہیں کرتے سر آپ سب لوگ شامل ہیں تو مرجر کیوں نہیں کرتے ہیں مرجر سنو امالا موقع پہلے دن سے کلے رہے ہیں فاتح والا خود چاہ رہے ہیں سینٹ بھی ہوئے ہیں قومی سبنے بھی ہوئے ہیں کمیٹمنٹ بھی ہوئے ہیں زبان بھی دیا ہے افسوس کے ساتھ وہی بات جو آپ کر رہے ہو کہ نواز شریف ان ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں دو کو دیکھ رہے ہیں یہ ہماری پارٹیاں یہ باق سیاستہ پارلیمنٹ پاکستان پورا پاکستان کو نہیں دیکھ رہے ہیں نواز شریف نے ایک بات تنی ہے وہ آگ بگولے ہو جائے ہیں اور پھر تباہی کرے گا پھر تم بجاؤ گے پھر ہزاروں لوگ پکڑ گے ان کی بات صحیح ہے سر کہ اگر ان کو بلوچستان کا وزیر داخلہ بنا دیا جائے تو محمود اچک جائی جیسے لوگوں کو ساندھیں گے وہ بگتی صاحب ہے